بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک وضائف لیبریری کے معزز ناظرینِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ گرامی آج ہم آپ کو پسند کی شادی کا وظیفہ بتائیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کی پسند کی شادی کا مسئلہ اللہ کی حکم سے اور اللہ کے نام سے اور قرآنِ آیات سے حل کریں گے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے پسند کی شادی کا اظہار کرتے ہیں والدین کو بتاتے ہیں رشتہ داروں کو بتاتے ہیں تو ہمارے لئے بہت سے رکافٹیں آ جاتی ہیں جیسا کہ والدین پسند کی شادی کے لیے نہیں مانتے یا لڑکا یا لڑکی میں سے کس کوئی ایک نہیں مانتا لڑکا پسند کرتا ہے لڑکی کا کس ریجیکٹ کر دیتے ہیں میں نہیں کرنا یا ان کے والدین ریجیکٹ کر دیتے ہیں برادری کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یہ اس طرح سو مسائل ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں بڑے حوصلے اور اتنان کی ضرورت ہیں ہمیں بہت بڑا جگرہ چاہیے ہمیں بہت زیادہ ہمہ چاہیے ہم آپ کی تمام پریشانیوں اور مشکلات میں آپ کی رہنمائی کریں گے ناظرینِ گرامی اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں تو اس کا لازمی سبسکرائب کریں ناظرینِ گرامی جو آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ آپ نے اول واکر تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں وہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نام تین نام جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تین تین سو مرتبہ پڑھنے ہیں یہ عمل جمعہ رات سے شروع کرنا ہے آپ نے اور یہ عمل گیارہ دن تک کرنا ہے صرف گیارہ دن تک اس عمل کی برکت سے آپ جس سے محبت شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اس کے لئے اگر آپ شادی نہیں بھی کرنا جاتے ہوں اور کسی سے ویسے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کریں تب بھی یہ عمل آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا ناظرین اگرامی سب سے پہلے سب سے اہم ضروری بات یہ ہے کہ وظیفے کے دوران کوشش کریں کہ خلوص اعتمنان اعتمنان قلب اور توجہ کا احتمام کریں کیونکہ اگر آپ بے توجہ سے پڑھیں گے یا ایسے ویسے پڑھ دیں گے شک کریں گے یا اس طرح کا کوئی گھڑھ بڑھ ہو جائے گے تو یہ وظیفہ آپ کے لئے نہیں ہے آپ اس وظیفہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور کوشش کریں کہ پاک صاف رہیں جب وظیفہ کریں تو اتر کا استعمال کریں اور اس کے حلال کا احتمام کریں اللہ پاک آپ کی محبت کی شادی جلد فرماتے گا انشاءاللہ